یہ ایول ڈیٹ سیریز کا سیکنڈ پارٹ ہے مووی کے شروعات میں ہمیں ایک شیطانی کتاب کو دیکھتے ہیں یہ کتاب ایک پورٹل اوپن کرتی ہے جس سے دوسری دنیا سے آتماؤں کو اس دنیا میں لائے جاتا ہے اور اس دنیا سے دوسری دنیا میں بھیجا جاتا ہے ان آتماؤں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس شیطانی کتاب نے لوگوں کے زندگیوں کو برباد کیا انہیں پوزیس کیا اور پھر مار دیا کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب اس وقت لکھی گئی جب سواندر کا پانی سرخ تھا یہ بانہوس کتاب 13 سنچری میں کہیں کھو گئی پھر سینڈ شیفٹ ہوتا ہے ایش اور لینڈا پر یہ دونوں کہیں جا رہے ہیں یہ لوگ اپنی ویکیشنز انچائی کرنے نکلے ہیں اب یہ لوگ ووٹ کیبین میں پہنچ چکے ہیں یہ کیبین بہت ہی سنسان اور ویران جگہ پر ہے یہاں کوئی دوسرا گھر جانوار یا کوئی انسان نظر نہیں آ رہا یہ کیبین بہت ڈراؤنا لگ رہا ہے یہ دونوں اندر جاتے ہیں ایش کو ٹیبل پر ایک ٹیپ ریکارڈر نظر آتا ہے وہ اسے آن کرتا ہے تو اسے ایک پروفیسر کی ریکارڈنگ سننی کو ملتی ہے پروفیسر وہی شخص ہے جس کا یہ کیبین ہے وہ کہتے ہیں کہ میں یہاں رہا کرتا تھا اور مجھے پرانی چیزوں کی انویسٹگیشن کرنے کا بہت شوق تھا میں پرانی چیزوں کو اٹھا کر گھر لے آتا تھا مجھے یہ شیطانی کتاب ملی میں نے اسے پڑھنا شروع کیا اس کے اندر ایک منتر ہے اسے پڑھنے سے شیطان جاگ جاتی ہیں میں نے یہ منتر غلطی سے پڑھ لیا اور شیطان نے میری وائف کو پوزیس کر لیا پروفیسر وہ منتر پڑھتا ہے تو ٹیپ ریکارڈر پر وہ سنائی دیتا ہے منتر کے پڑھنے سے ہی وہاں کا انوائرمنٹ بدل جاتا ہے ایش کی جی اف اپنے روم میں ہوتی ہے کوئی چیز اس پر اٹیک کرتی ہے اس کی چیہوں کی آواز سنتے ہی ایش وہ ریکارڈر بند کرتا ہے اور اس کے روم میں جاتا ہے اسے وہاں لینڈا نظر نہیں آتی پھر اچانک سے لینڈا ایش پر اٹیک کر دیتی ہے ایش ڈر جاتا ہے لینڈا بہت ڈراؤنی نظر آ رہی تھی وہ پوزیس ہو گئی تھی وہ ایش کو مارنے والی ہوتی ہے ایش کے پاس ایک بیلچا ہوتا ہے وہ اس سے لینڈا کے گردن اڑا دیتا ہے اور پھر دفن کر دیتا ہے تاکہ اس کے باڈی میں کوئی اور آتما نہ گھس سکے ایش جب جانے لگتا ہے تو پیچھے سے ایک اور آتما لینڈا کے باڈی میں داہر ہو کر ایش پر اٹیک کرتی ہے ایش بھی پوزیس ہو جاتا ہے اس کے آنکھیں وائٹ ہو جاتی ہیں اب ایش کے اندر بھی آتما آ چکی ہے تب ایک اچھی بات ہوتی ہے کہ سن لائٹ ایش کی باڈی پر پڑتی ہے اور یہ آتما سورج کی روشن ٹولیٹ نہیں کر سکتی اور ایش کے باڈی چھوڑ کر چلی جاتی ہے ایش اب نارمل انسان بن چکا ہے اسے کارٹیج کے اندر سے وہی آوازیں آتی ہیں کہ تم بھی ہم میں شامل ہو جاؤ ایش وہاں سے اپنی گاڑ میں بیٹھ کر واپس جانے کے لیے نکل پڑتا ہے لیکن آگے جا کر وہ رک جاتا ہے کیونکہ جو بریج وہ کروس کر کے آئے تھے جو لکڑی کا تھا اب ٹوٹ چکا ہے یعنی اب وہ واپس نہیں جا سکتے ایش بہت غصے میں آ جاتا ہے چلانے لگتا ہے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کبھی جنگل سے باہر نہیں جا سکتا جب شام ہونے لگتی ہے تو وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر کیبن کی طرف آ رہا ہوتا ہے کہ راستے میں ایش کیا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے وہ گاڑی سے باہر نکلتا ہے اور کیبن کی طرف بھاگتا ہے آتما اس کا پیچھا کرتی ہے وہ بھاگتا وہ اندر جاتا ہے تو آتما اس کی پیچھے جاتی ہے نکلتا ہے تو ڈر جاتا ہے وہاں بہت عجیب چیزیں ہو رہی تھیں جیسے کہ ہوریڈ پلیسز پر ہوتا ہے چیر ہوت بہوت موف کرتی ہے پیانو بچنے لگتا ہے ایش کو فیل ہوتا ہے کہ جیسے اس کے گرر فرنڈ زندہ ہو گئی ہے وہ ونڈو سے باہر کبر کی طرف دیکھتا ہے تو سچ میں اس کے گرر فرنڈ کے باڈی زندہ ہو کر ڈینس کر رہی تھی سر کٹا ہوا تھا اب وہ سر اس کے باڈی کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے اور ایک دم سے وہ آتما ایش کے پاس ونڈو میں آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور ایش کو کہتی ہے کہ بی بی ڈینس ویڈ می یہ ایک فنی سین تھا اور اب وہ ایش پر اٹیک کر دیتی ہے ایش چینسا کی مدد سے اسے پھر سے مار دیتا ہے ایش فیڈ اور فرسٹریٹڈ ہو جاتا ہے وہ شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر ہوت کو دیکھتا ہے اس کا ہوت کا دوسرا چہرہ شیشے سے نکل کر اس کے گردن پکڑ لیتا ہے دراصل آتما نے اس کی باڈی کو کنٹرول کر لیا تھا حقیقت میں اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ہوت کی گردن پکڑی ہوئی تھی وہ آتما اس سے یہ سب کروا رہی تھی اب اس کے ہاتھ میں داہل ہو جاتی ہے اس کا ہاتھ چینس ہو جاتا ہے وہ اسے کنٹرول کر لیتی ہے ایش اپنا ہاتھ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نہیں کر پا رہا تھا وہ تنگ آ جاتا ہے وہ لاسٹ آپشن پر عمل کرتا ہے اپنے ہاتھ کو باڈی سے الگ کر دیتا ہے وہ ہاتھ پھر سے اس پر اٹیک کرنے لگتا ہے ایش اسے شوٹ کرنے والا ہوتا ہے لیکن وہ ہاتھ کہیں چھپ جاتا ہے دوسری طرف ہم پروفیسر کی بیٹی اینی کو دیکھتے ہیں اس کے فادر نے اسے شیطانی کتاب کے کچھ پیجز دیئے تھے اب وہ اپنی کیبن کی طرف نکلتی ہے بریج پر پہنچ کر وہ دیکھتی ہے کہ بریج تو ٹوٹا ہوا ہے اب وہ لوگ کیبن تک نہیں پہنچ سکتے تب ہی ان دونے کو ایک کپل دکھائی دیتا ہے وہ انہیں کہتا ہے کہ کچھ پیسوں کے بدلے میں ہم تمہیں یہ بریج کروز کروا دیں گے ڈیل دن ہو جاتی ہے کیبن میں ایش ایکیلا فسٹریٹڈ ہو کر گولنے چلا رہا ہوتا ہے اب وہ چار پر بریج کروز کر کے کیبن کی طرف آ جاتے ہیں پہلے ایک آدمی ایش پر اٹیک کرتا ہے اور پھر دوسرا وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایش نے اینی کے فادر کو مارا ہے اور ایش کی مدر کو بھی مارا ہے وہ اس لیے ایش کو قاتل سمجھتے ہیں کیونکہ کیبن میں وہی اکیلا تھا اور اس کے ہاتھ میں گن تھی اور وہ گولیاں چلا رہا تھا وہ لوگ ایش پر اٹیک کر کے زہمی کر دیتے ہیں اس کی کوئی بات نہیں سنتے اور بیسپنڈ میں پھینک دیتے ہیں اینی کو اپنے گھر میں ایک جیپ ریکوڈر ملتا ہے اسے آن کرتی ہے تو اس اپنے فادر کی آواز آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس شیطانی کتاب کے ذریعے آتمائیں اس دنیا میں آئیں اور منتر کے پڑتے ہی شیطان جھا گیا اس نے میری وائف کو اپنے کنٹرول میں کیا اور پھر مجھے اسے مار کر بیسمنٹ میں دفنانا پڑا یعنی جب یہ سب سنتی ہے تو اسے پتہ جال جاتا ہے کہ ایش بھیک سور ہے بیسمنٹ میں گھوست ایش پر اٹیک کرنے والا ہوتا ہے اور وہ سب اسے بیسمنٹ سے باہر گھینس لیتے ہیں ایش کے ساتھ چوڑیل بھی باہر آنے لگتی ہے اب چوڑیل کر ان سب کے فائٹ ہونے لگتی ہے کسی بھی طرح وہ لوگ اس چوڑیل کے بیسمنٹ میں بند کر دیتی ہیں ایک لڑکی کہتی ہے کہ ہمیں ابھی اسی وقت یہاں سے واپس جانا چاہیے ایش کہتا ہے کہ ہم واپس نہیں جا سکتے باہر بہت زیادہ حطرہ ہے ہاں طرف گھوست ہیں جو کس بھی وقت حملہ کر سکتی ہیں وہ یہ سب باتیں کر ہی رہی ہوتے ہیں کہ اینی کا ساتھی پوزیس ہو جاتا ہے وہ گھوست بن جاتا ہے اور ایک لڑکی کے بال کھانا شروع کرتا ہے عجیب حرکتنگ کرتا ہے تو ایش اسے مار دیتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف بہت ہموشی ہے جیسے کہ کسی بڑے توفان کا پیش غیمہ ہو اچانک ایک بہت زوردار آواز آتی ہے چیزیں ہلنے لگتی ہیں اور انہیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے کان کے بردے پھڑ جائیں گے وہ سب اس آواز کو فالو کرتے ہیں کہ اتنی زوردار آواز کہاں سے آئی ہے پھر انہیں ایک ایمیج نظر آتا ہے جو کہ پروفیسر یعنی اینی کے فادر کا ہے وہ انہیں کہتے ہیں کہ اگر تم سب کو اس مسئبت سے باہر نکلنا ہے تو اس کتاب کے وہ پیجز پڑھنے ہوں گے جو تمہارے پاس ہیں انہیں اس مسئبت سے نجات کا سلوشن ہے وہ اس سے باتیں بتا ہی رہا ہوتا ہے کہ ایک لڑکی اپنے بارفرنڈ کو کہتی ہے کہ تم نے میرا ہاتھ اتنے زور سے کیوں پکڑا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے ہاتھ نہیں پکڑا بلکہ میرا ہاتھ تو پیچھے ہے جب وہ دیکھتی ہے تو یہ ایش کا کٹا ہوا ہاتھ ہے اس پوزیسٹ ہینڈ نے اس لڑکی کا ہاتھ بہت زور سے پکڑا ہوا ہے وہ یہ دیکھ کر ڈر جاتی ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آتا وہ چیختے ہوئی باہر آ جاتی ہے اور باہر بہت ہترا ہوتا ہے جب وہ باہر آتی ہے تو ٹینیاں اسے جکڑ کر مار دیتی ہیں اور زمین کے اندر کھینس لیتی ہیں اب ایش اینی اور اس کا ساتھی بچے ہیں ایش اور اینی وہ پیجز پڑھنا شروع کرتے ہیں فرس پیج پر ایک تصویر ہوتی ہے جس میں ایک شخص کے ہاتھ میں گن ہوتی ہے اور دوسرے ہاتھ میں چینسا یعنی آری ہوتی ہے اینی اسے بتاتی ہے کہ تھرٹین سینچری میں دوسری دنیا سے ایک آدمی اس دنیا میں آیا آتماؤں نے لوگوں کو تنگ کر کے رکھا تھا اور وہ آدمی ان آتماؤں کو واپس بھیجنا جانتا تھا ایش کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس آدمی نے ان آتماؤں کو صحیح سے واپس نہیں بھیجا اس وجہ سے یہ آتماؤںیں واپس آگئی ہیں اس سے پہلے کہ وہ نیکس پیج ڈیٹ کرتے ان کا ساتھی کہتا ہے کہ میری گئر فرنڈ باہر چلے گئی ہے اس کی ہیلپ کے لیے چلو ایش سمجھاتا ہے کہ باہر جانا حطرے سے حالی نہیں ہے اگر ہم چلے گئے تو کوئی بھی زندہ واپس نہیں آئے گا اس آدمی پر ایش کی سمجھانے کا کوئی اثر نہیں ہوتا وہ ان سب کو گرن پوائنٹ پر لیتا اور ان سے وہ پیجی سین کا بیسمنٹ میں بھینک دیتا ہے اور وہ سب کو گرن پوائنٹ پر لے کر باہر جاتا ہے تو باہر آتمائی ایش پر اٹیک کر کے اسے پوزیس کر لیتی ہیں ایش اس آدمی کو مارنے آگے بڑھتا ہے جو نے باہر لے کر آیا تھا اور وہ اینی پر اٹیک کرنے لگتا ہے اینی بھا کر کیبن میں آتی ہے اور دور بند کر لیتی ہے دور ناک ہوتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ ایش ہوگا وہ دور اوپن نہیں کرتی اینی پر پروٹیکشن کے لیے لکڑی کا ایک ٹکڑا لیتی ہے اور دور اوپن کر کے اس کے پیٹ میں گھسا دیتی ہے یہ ایش نہیں ہے بلکہ دوسرا آدمی ہے وہ اس آدمی کو گزیٹتے ہوئے اندر لے جاتی ہے لیکن گوز پیر بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑتا وہ اس آدمی کو گزیٹتے ہوئے بیسپنٹ میں لے جاتا اور مار دیتا ہے اب صرف اینی اور ایش اکیلے زندہ بچے ہیں اب ایش پہ اندر آ جاتا ہے اور اینی کو دور گرا دیتا ہے جس سے وہ بہوش ہو جاتی ہے اس سے پہلے کہ ایش اسے مارے اس کے نظر اس لوکٹ پر پڑتی ہے جو کہ اس نے لنڈا کو دیا تھا وہ اس لوکٹ کو اٹھاتا ہے اور اپنی یادو میں کھو جاتا ہے وہ اپنے دماغ کو کنٹرول کر لیتا ہے اور ٹھیک ہو جاتا ہے تب ہی اینی کو بھی ہوش آ جاتا ہے اور وہ ایش پہ اٹیک کرنے لگتی ہے لیکن وہ اسے سمجھاتا ہے کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں وہ اینی کو کہتا ہے کہ ہمیں اس شیطانی کتاب کے وہ پیجز اٹھانے ہوں گے انہیں ریڈ کر کے ہم اس مصیبت سے جان چھوڑا سکتے ہیں ایش پیسمنٹ میں جاتا ہے اور وہ پیجز اٹھا لیتا ہے وہ واپس آنے لگتا ہوتا ہے ایک گھوشٹ اس پر اٹیک کرتا ہے اور گھسیٹ کے اندر لے جاتا ہے اس بیسمنٹ سے اوٹ گھوشٹ نکل کر اینی پر اٹیک کرنے لگتی ہیں ایش بھی ہوش ہو گیا تھا اب وہ واپس ہوش میں آتا ہے اور ان سب گھوشٹ کو مار دیتا ہے وہ اینی کو کہتا ہے کہ ان پیجز کو ریڈ کرو جیسے ہی وہ پیجز کو ریڈ کرنا شروع کرتی ہے تو وہاں موجود چیزیں ہلنے لگتی ہیں سب بھی گھوشٹ باہر آ جاتے ہیں سارے درخت چلنا شروع کر دیتے ہیں درختوں کی جڑیں ایش کو جکڑ لیتی ہیں اور ایش کا کٹا ہوا ہاتھ اینی کی گردن دووش لیتا ہے اسے مارنے والا ہوتا ہے اینی کے آنکھ کھلتی ہے اور وہ آخری الفاظ کو پڑھنا شروع کرتی ہے اس کے ساتھ یہ ایک پورٹل یعنی دوسری دنیا کا راستہ کھل جاتا ہے اور ایش اپنی گاڑی سمیت اس کے اندر چلا جاتا ہے اب وہ دوسری دنیا میں گرتا ہے وہاں سولجر ہوتے ہیں اور اسے مارنے والے ہوتے ہیں اسی وقت وہاں ایک ڈریگن آ جاتا ہے سب بھاگ جاتے ہیں لیکن ایش نہیں بھاگتا وہ جلدی سے اٹھ کر اپنی گن سے اس ڈریگن کا سر اڑا دیتا ہے یہ وہی سینہ جو اس کتاب کے پیجز میں تھا تصویر میں جو آدمی تھا آدموں کو بگھانے والا وہ ایش ہی تھا جب ٹائم ٹریویل کر کے 13 سنچری میں گیا ہے سارے سولجر ایش کو دیوتا مانتے ہیں اور اس کے نعرے لگاتے ہیں اور یہی پر یہ مووی ہتم ہو جاتی ہے